اگر آپ کو یہ بلوگ دیکھنا ہے تو آپ دیکھئے اگر نہیں دیکھنا تو آپ بند کر کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ نورمل روٹین کی طرح ایک بلوگ ہے that's it ہم اٹھ چکے ہیں اور ابھی ہم فیس واش کریں گے پرش کریں گے اور بیسکلی فیس واش رو میوز کرتا ہوگا ابھی لوگ پوچھتے تھے کون سے فیس واش روز کرتا ہوگا i am using pots میں اس سے پہلے میں کرتا تھا get spire reason یہ تھا کہ get spire market میں short ہو گیا وہ مل نیرا کہیں سے بھی تو اس کے بعد یہی بہتر ہے for man pour man اگر لڑکے بردہ ذرات کرنا چاہتے تو یہ best ہے use it اور کافی لگ پوچھتے ہیں آپ نے بال بڑے لگتی ہے بڑے لگتی ہے کیونکہ میرے کرل بڑے لگتی ہے اور مجھے کچھ فوٹو شوٹ کرنے اپنے تو اس پجہ سے میں بال بڑے لگتی ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کیجئے اور پیش کے حالے بڑے لگتی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ہم کون ہیں so پلیز میک سبسکرائب اور پریس دے بیل ایکم اچھا جی اب ہم ہو گئے ہیں فریش اب میں جاؤں گا اپنی بلیک کافی بنا ہوں گا بلیک کافی کی وجہ یہ بنانے کی کہ وہ اب ہمارے بڑی کو ایک انرجی دیتی ہے کوش دے دیتی ہے ہول ڈے کے لیے جس کو اکثر لوگ پری ورکاون میں میں بھی کرتے ہیں جو میں بھی کرتا ہوں ایک صبح کو کافی لیتا ہوں بلیک کافی ایک جب میں جم جا رہا ہوں اس ٹائم میں بلیک کافی پیتا ہوں اور لوگوں کی یہ سوال بھی تھے کہ یار آپ جو بال بڑے رکھ رہے تو اس کی کیئر کیسے کرتے ہیں اس کے بھی کچھ پروڈکٹسیں جو میں یوز کرتا ہوں وہ بھی آپ کو میں تھوڑی دیل میں دکھاتا ہوں کہ میں کونسے پروڈکٹسیں یوز کرتا ہوں تاکہ کیونکہ بڑے بالوں کو اکثر بہت ٹیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیزیں دکھاتا ہوں اور اس کے بعد مجھے جم بھی جانا ہے ہماری کافی آ چکی ہے کیونکہ سین یہ ہے کہ میں کافی دیر سے اٹھا ہوں تو یہ پریورکاوٹ بھی ہے اور میری مورننگ کافی بھی ہے تو اس کے بعد میں ریڈی ہوں گا اور جم جاؤں گا اور اس کے بعد ایکسائز کریں گے کہ آج کا دن میرا آئی سے ہی گزر آئے کیونکہ کچھ دن بعد پھر میں بیک ٹو بار کو جاؤں گا اور اس کے بعد سارا سینے جائے گے لیکن یہ بلوگ بنانے کے لیے میں اپنے دوست کو بڑا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے موٹیویٹ کیا اتنا کچھ کہا پھر بوری رات میں نے سوچا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں میں نے کہا بناتے ہیں جیسے بھی بنیں گے کسی بات نہیں پسند آتی سے تھوڑے تھوڑی چینی میں کم کرتا جاتا ہوں تاکہ پھر میں یوز ٹو ہو جاؤں اس چیز سے اچھا جی ڈن ویڈ کافی اینڈ لیٹس گو انگیٹ ریڈی اور ہم جم کے لیے نکلتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ہیئر کیئر کے جو پروڈکٹ سے مو کون سے ہیں لیٹس گو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اس کے لیٹس گو اس کے لیٹس گو اس کے لیٹس گو بھائی انفرشنٹلی میں آیا ہوں جم میں مجھے پتا چلا ہے میرا ٹرینر بیمار ہو گیا میں نے اس کو کال نہیں کیتی شام میں لیکن اس نے پک نہیں کی تو آج میں زیادہ ایکسرائز نہیں کروں گا لیکن بیسک ایکسرائز کر کے واپس جائیں گا تاکہ میری بوڑے گا وارم اپ ہو جائے اور آج کا کھوٹا بھی بورا ہو جائے یہ دوست ہے میرے آپ کے نٹریکشن دو نام بتا سے پھلا منصہ торشیں اور یہ بھائی بھی لگے ہوئے یہ بھائی بگے ہوئے یہ بھائی بھائی دے ہوئے چیست لگا رہے ہیں باقی کاؤنٹر هنا سالب پھراہ اور یہ Kyua یہ سے پھلا بھائی یار آج آپ کیا لگا رہے ہیں؟ آج میں بائی سپن پرائس ہے یار وہ میں نے کل لگا لیا ہے استاد نہیں آیا آج جس وجہ سے موسیقی اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں کافی ٹائم سے کہ ٹک ٹک بناو ٹک ٹک بناو لیکن یار میں ٹک ٹک نہیں بنا سکتا اچھا ایکٹر نہیں ہوں دیفان بھائی ٹک ٹک بناو ٹک ٹک پہ ہی بارا ہی بہت مشکل ہے کیوں وجہ گیا ٹک ٹک پہ بنانے کی لوگ جائے سکوپ ٹک 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 پہ مقابلے میں ٹک ٹک کو زیادہ دے اچھا ٹک ٹک پہ جو عوام ہے وہ کسی ہے ٹک ٹک پہ عوام یہ ہی تو چاہتے ہیں کچھ سیکھنے کو ملے مقصد خافی لوگ ہیں جو ان پڑ بھی مقصد ٹک ٹک چلاتے ہیں موٹک تو وہ وہاں بندہ نہیں چلا تو میں نے نہیں دیکھا ہے تو میرے شاہ سے آپ کو ٹک ٹک بنانے چاہیے مطلب بھائی کی رکمینڈیشن یہ ہے کہ میں ٹک ٹک بھی بناو ساتھ ساتھ اس کے چلیئے ٹرائے کرتے ہیں یہ چیز بھی بھائی کیا نام ہے شرجیل شرجیل کتا ٹائم وائد ایک مہینہ ہوگا باڈی تو دکھاؤ ساری نیچرل ہے نیچرل ہے نیچرل ہے نیچرل ہے نیچرل ہے اچھی بہت ہے اچھا یہ ہے اس نے کتنے دنوں میں بیٹ دوس کیا یہ خود بتایا بھائی بھائی اچھا 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 بھائی ۔ میں کیا میں جب میں ٹھیک ہلا بھی بہترین ہے کچھ ہمیں بہترین صافتے ہیں جیو ہمیں بہترین کرو سارے گئے مہنت کئے خوبصورت سے میں صافت ہے یہ رہا ہے آپ سے بات نہیں کیا اب آپ کے جانبیے لئے موسیل کین کریں اطلاعی آپ کے دکتر اور نتریشنسٹ کے ساتھ ب کیا سب بڑی یوٹیوب پر بڑی وڈیوز بڑی ہوتی ہیں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اس سے بہتر حل ہے کہ آپ اپنے کسی پرسنل ڈیوڈرشن ڈاکٹر کسی کے بعد جائیے اپنے بوڈی کا احال اے والوں نے دیجئے کہ یہ ہماری بوڈی میں ایسا سین ہے اور ہمیں اتنا ویڈلوز کنا ہے وہ پروپر آپ کو ڈائیٹ بنا گے دیں گے جیسے میرا وہاں پہ ایک دوست سے چاہو تو وہ مجھے جو انا گائیڈ کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے کرو یہ چیز ایسے کرو تو اس کے گائیڈنس کے مطابق ہی میں جانے گا وہ سائز ہی سائز crihtose ہی ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل سیٹیفائید ٹرینر ہے اس کی گائیڈنس کے مطابق ہوں مجھے پروٹین tremblingنا ہے اور مجھے پشاور لیں اور مجھے پشاور بھی کہ میرے روٹین کیا ہے ابھی میں میں پروٹین جو کوئی رہا ہوں وہ لہرہا ہوں مال مولانیism工ãرrant Agr steak جس میں 25 گرام پروٹین ہے اور 1.8 گرام فیٹ ہے اور 1.7 gram کاربو ہائیڈرٹ ہے جو کہ میرے مسل کو پھر سے روڑتا ہے جو کہ جتنا میں ان ایکسرسائز کی تنے میرے مسل بریک ڈاؤن ہوئے اس کو پھر سے وہ بیسی ڈال اے بھی ہے you know acids ہوتے ہیں یہ تین جسم کے تو یہ سارا سین ہے 250 میلی گرام آف آٹر ون سکوب آف پروٹین شیک 25 گرام ہے یہ آج آج یہ 250 میلی گرام آٹر اور اس کے ساتھ 25 گرام پروٹین اور بیسیلی پہلے میرے پاس شیکر تھا لیکن وہ گم ہو گیا کسی پرانی جم میں اس کی وجہ سے میں یہ اس کراؤں جب تک میں جا کے نیا شیکر لوں تب تک یہی استعمال کریں گے بھائی کیونکہ ابھی یہ شیکر نہیں ہے سیمپل اس کو اچھے سے مکس کریں اچھے سے اچھے سے اچھا یہ جو ہے یہ 1 kg کا ہے جسٹ میں نے یہ ایک مہینہ ٹرائے کرنے کے لیے مانگوایا ہے اس کا ریزلٹ چیک کرنے کے لیے مانگوایا تھا اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا جا رہا ہے تو یہ آپ مانگوا سکتے ہیں مادہ پروٹین ورکسکرشن کی جو اینا ویب سائٹ ہے یہ ڈائریکٹلی یوکے سے امپورٹ ہوتا ہے اور کافی اس کا فلیور جو ہے ٹوکلٹ سلک ہے اور کافی مزیدار فلیور ہے سو آپ لوگ یہ مانگوا سکتے ہیں ٹرائے کرنے کے لیے ہر باڈی پہ الگ لگتا ہے یہ مجھ پہ اچھا کام کرتا ہے پھر اگر مجھے اور زیادہ ضرورت پڑی مطلب میرا جو پروگرام ہے جو مجھے جتنا ویٹ چاہیے جتنے مسلس چاہیے وہ میرا گین ہو گیا تو دیکھ سائٹ اس کے بعد ایک سائیکل بن جائے گی اچھا جی اب ہم نے پروٹین شیک پی لیا اس کے ساتھ میں کچھ اور سپلیمنٹ بھی لیتا ہوں وہ میں آپ کو اگلے ولاکس پہ بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے لیتا ہوں کیا پریورکاوٹ ہے کیا انٹرورکاوٹ ہے کیا پوسٹ ورکاوٹ ہے اور کیسے لینے چاہیے کس مقدار میں دینے چاہیے کیا کیا چیزیں اس پہ ضروری ہیں لینا چاہیے بھی یا نہیں لینا چاہیے تو یہ ہمارا ہو گیا اور کیا پہنی ہے اس وجہ سے پہنی ہے تاکہ میں باہر بائک پہ گیا تھا تو میرے جو بالوں کونہ مٹی چٹی نہ لگے اس وجہ سے تھوڑا خیال رکھنے کے لیے تو یہ سارا سین کیاپ کا ہے اچھا جی اس میں دو طریقے پروٹین آتے ہیں ایک پروٹین کونسنٹریٹ ہوتا ہے ایک آئیسولیٹ ہوتا ہے جو بیٹ لوز کرتے ہیں وہ لیتے اور جو گے تو بیٹ لوز کرنا ہے میں نے اس tote لیا ہے یہ ہے can you just concentrate لینا چاہیے کہ نہیں کرتے ہیں اور مسئل پاکایدہ بلد کرنا ہے کہ یہ آپ لے سکتے ہیں جس کونسنٹرائے that's it auntie i'm going to tell you what i use to take care of my hairs number one thing is shampoo جو کہ یہ شیمپو ایسا ہے جو ہر خاندان میں مطلب ہے خاندانی شیمپو ہے this one is the one and only hair and shoulder شیمپو آپ اپنی ملے سے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کے hair, scalp اور hair کو سوٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ ہے کانیشنر تریزمی کا یہ بہترین کانیشنر ہے اس میں گرتائن ہے جو کہ آپ کے پالوں کو smooth, shiny اور 100% نہ مست کر دیتا ہے ایک طب جھکاس پال ملا دیتا ہے and then after that what i use is gait spy treatment cream it has vitamin e and pro vitamin b5 which make your hair strong یہ 3 چیزیں جو آپ استعمال کریں خاص لڑکے لڑکے بھائی بہت ساتھ پڑکتے ہیں ان کا 3-4 گھنڈے نکل جائیں ایک پوری وڈیو بنانے میں تو ہم عام سے لڑکے ان کے پال بڑھے ہیں اس وجہ سے اتنی چیزیں استعمال کروں otherwise میں ایک شیمپو اور ایک ریم بس بس مطلب جسigh now you can see how shiny my hairs are ابھی میں نے اس میں cream نہیں لگائی تو بالوں کو perfectly سخوا کے اس کے بعد cream لگائیے گا تب جا کے آپ کو اچھا ریزرل ملے گا اور کافی لوگ ہیئر ڈرائی ایس کرتے ہیں تو بھائی ہیئر ڈرائیر کی ہیٹ پروٹیکٹر لازمی استعمال کیا کرو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر سے میں یہ فیلنگ نہیں ٹک 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 مضاعت کر رہا ہوں تو یہ سارا سین ہے تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں thank you so much for watching my vlogger اگر آپ کو کوئی بھی suggestion ہے تو آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اور انہیں کنڈیشنر کو استعمال کیا وہ پتہ چل جائے گا آپ کمنٹ کریں گے تو کس ہارا آپ نے بلوگ دیکھا یا نہیں تو جلی جلی کمنٹ کیجئے thank you so much اللہ حافظ